یارن لاکھ پچیس ہزار پر کی لات ہے بکرہ فری اور کرایا ان کے اندر فری ہے ماشاءاللہ سے فی دانے کی پرائیس آپ سننے ہیں یارن لاکھ پچیس ہزار سے آپ ہر سال کم سے کم آپ پچاس لاکھ ربیاں کمائیں انشاءاللہ پہلے چھے مہینے چھوڑ گے پھر آپ کو آمدنی پرانا ہے اسلام علیکم ویور آج بائیس طریق دو ہزار چوبیس اور آج بہرائے روز جمعہ کا دین ہے ماشاءاللہ سے اور آج ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور خوبصورت بکریاں آج پہنچی ہیں ماشاءاللہ سابر گوڑ فارم پہ اور ان کی تدات میں آپ کو بتا دوں ریڈ کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں نا جمعہ کی دن کی ویڈیو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ آج فریش دین ہے اور فریش ویڈیو سابر گوڑ فارم کی طرف سے بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے اتنی خوبصورت بکریاں اور ریڈ میں بڑے پیاری ہیں ماشاءاللہ سے کوئی لاکھ سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ نہیں ہے آپ سے پرائس کر رہے ہیں آپ دیکھیں فل انچے قد کی دیرے پر رکھنے والی بکریاں آپ کو اگر منڈی پہ بھی لینے جاتے ہیں نا تو آپ سے کم سے کم میں آپ کو بولوں ستر ہزار بیا اسی ہزار بیا ڈیمان کرتے ہیں اگر بکری کا پیٹ فل کر لیتے ہیں جیسے کہ منڈی میں پانی پلا لیتے ہیں آپ سے ایک لاکھ دس ایک لاکھ پندرہ ہزار بیا منڈی میں ڈیمان کرتے ہیں تو ہم آپ کو جو ریڈ دے رہے ہیں نا دیکھیں خالی پیٹ میں ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھیں اعتماد ایک چیز ہوتی ہے منڈی والا جانور ہمیشہ گھر جا کے بیمار ہو جاتے ہیں بھئی جانا آپ کو ایک صاف کتری چیز دے رہے ہیں الحمدللہ آپ اس سے فائدہ لیں اگر آپ فائدہ لیں گے بریڈ کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ آپ کا بزنس کیا ساری نسلیں کھائیں گے ختم ہی نہیں ہوگا آپ پہلے سے ڈیمان کرنے منڈی میں جا کے لے آئیں گے تو پھر آپ لوگ بعد میں پشتا لیتے ہیں بھئی گبن بکریوں بھی ہیں بغیر گبن بکریوں بھی ہیں لیکن لارڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے بریڈر ساتھ ہوتا ہے اور ریڈ بڑا پیارا ہوتا ہے بھئی جمعہ فر میں ماشاءاللہ بریڈر آپ کو فری دے رہا ہوں پیسے نہیں لوں گا آپ سے انشاءاللہ ترہا لارڈ لیں لارڈ میں آپ گھوڑ فارمنگ کریں بریڈ کے اوپر کم کریں انشاءاللہ ترہا بہت بچاتے ہیں میں آپ کو دیکھیں فرض کیا پچیس بکریوں آپ لے لیتے ہیں پچیس بکریوں کے ساتھ بکرا فری دے رہا ہوں پچیس بکریوں کے ساتھ بڑا بکرا فری ماشاءاللہ سے دیکھیں ریڈ بھی بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے کوئی آپ سے زیادہ ڈیمان نہیں کر رہا میری بات سنیں آپ توجہ سے پچیس بکریوں آپ کراس ہو گئی ہیں فرض کیا یا ہو رہی ہیں آپ کچھ عرصے بعد یہ بیچ لیتے ہیں یعنی کہ بچے پیداکار لیتے ہیں دو دو بچے پچیس بکریوں پچاس بچہ آپ ان پچاس بچے کو اوپر میند کرتے ہیں چھ مینے کا بچہ تیار ہو جاتا ہے پھر بکری دوبارہ بچے دیتی ہے ٹھیک ہے نا جب سال ہو جاتا ہے ان کے بچے ایک تو سال والے ہو جائیں گے دوسرا چھ مینے والے ہو جائیں گے کیونکہ سال میں دو مرتبہ انہوں نے بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جب دو مرتبہ یہ بچے پیدا کر لیں گی پھر آپ پہلا سوا پچاس بچہ دوسرا سوا پچاس بچہ یعنی کہ سو بچہ بکرہ ہی دوہزار چوبیس کی بات کہہ رہا ہوں اگر قربانی پہ بیش لیتے ہیں یعنی کہ سال کا بکرہ دو داند کا قربانی پہ اگر آپ کا صحیح تیار کرتے ہیں جس نے ماں کا دودھ پیا ہوتا ہو تو مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہر پورے پاکستان کو پتا ہے جس بکرے نے ماں کا دودھ پیا ہونا اس کا ریڈ زیادہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں بکری سے بچے نکال کے منڈی میں جا کے بیج دیتے ہیں جو منڈی والا بچے کو پالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کم سے کم آپ کو بولوں پچاس بکرہ جو ہے نا آپ پچاس بکری اور پچاس بکرہ لگا رہے ہیں فرض کیا سو بچہ بکری نے دیا ہے دو سال میں تو وہ جو بکری ہیں نا پچاس پچیس والے پچتر ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا جو بکرے ہیں نا کم سے کم اگر آپ دو لاکھے ساتھ سے بھی دوندہ بکرہ چوگہ بکرہ جا کے سیل کرتے ہیں بھئی پہلا جو فلاکو کا نا اس کے دیڑھ سال ہو جائے گی دیڑھ سال کا بکرہ آپ کا دو لاکھ ساتھ ماشاءاللہ سے کم سے کم آپ کی خوراک اچھی ہے نا تو وہ دو لاکھ ربکہ ہے اگر آپ بکری بیج لیتے ہیں تو وہ لاکھ ربکی وہ ہو جاتی ہے جو سال کا بکرہ کم سے کم آپ کو بولوں لاکھ ربکہ نسلی چیز کے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ بزاری مال لیتے ہیں نا بزاری مال بھی ہوتا ہے نکس والا بھی ہوتا ہے پیچھے سے بکریاں بچے پیدا کرتی ہیں نہیں کرتی ان میں کافی معاملات بغیرہ ہوتے ہیں نا انہوں نے ایک سوہ کیا ہوا ہے اور دوسرا سوہ ان کو کہنے کے ضرورت تو نہیں ہے بریڈر لگنا ہے بچے پیداکار لینے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیپل ہوتا ہے ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے آپ دیکھیں بکریاں تو کچھ لگ رہی ہیں ماشاءاللہ یار آپ دیکھیں دس ماہ رمضان چل رہا ہے بارمہ جتنا بھی چل رہا ہے نا بیس میں رمضان تک انشاءاللہ تلہ توٹل مال کلیار ہو جائے گا پریکنٹ انشاءاللہ جب پریکنٹ ہو جائیں گی آپ تین مہینے کا سیزن لگا لیں تین مہینے کے سیزن میں پتہ ہے بچت کتنی ہے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ مجھ سے لے رہے ہیں نا مال فارض کیا ریٹ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں پینتالیس رزار پر کی بکری ادھر جانے دے یار پینتالیس رزار کے ساتھ آپ کو ڈبل بچاتے ہیں صرف تین ساڑھے تین مہینے پالنے سے بھئی خرچہ وغیرہ بھی نکال کے لاک سوا لاک کی بکری جب تیار ہو جاتی نا لوگ زیادہ تر میں اپنے جو علاقے کی بات کہہ رہا ہوں لوگ فندر بکری خالی بکری لے جاتے ہیں نا ان میں بیچ میں گبن بہت نکلاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ بکری پال کے پریکنٹ کرا کے بچے پیدا کر لیں بیج دیتے ہیں یا دس دن پانچ دن عید کے بچے دینے کو رہ رہے ہونا بکایا وہ پھر بیج دیتے ہیں پھر ان سے پیسے کمال لیتے ہیں یعنی کہ آپ پانچ مینے میں اگر آپ دس لاک لگا رہے ہیں تو دس لاک کے ساتھ آپ کو دس لاک خیر پر بچت ہے ان چیزوں میں بچت زیادہ ہے آپ بیس لاک کمال لے لیں فرض کیا تو آپ کا بیس لاک بلاک نہیں ہو رہا جب بکری تیار ہو جائے بچے پیدا کر لیں آپ بیج دیں آپ خالی پھنڈر جیسے گائے ہوتی ہیں سٹیلین فریضان آپ لے آتے ہیں مارکیٹ سے اس کو کراس کراتے ہیں جب تیار ہو جاتی ہے اور دودھ پہ آ جاتی ہے پھر اس کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے لیکن اس کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے بھئی ان کا خرچہ کم اور بچت زیادہ ہے ماشاءاللہ گائے کا گوشت ہزار پہ کلو ہوگا اس کا دو ہزار بائیس سو روپے کلو گوشت اللہ بجن مارکیٹ میں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے بزنس میں ہر چیز کو سمجھنا پڑتا ہے آج جمعہ کے دن کی آفر ہے نا جمعہ کے دن کا ریٹ آپ سن لیں میرا ذاتی نمبر لکھ لیں اگر آپ نے مجھ سے سودا کرنا ہے 0336 232 ڈبل سیون ڈبل سیون جو بندے کراس بکری لینا چاہتے ہیں لگی ہوئی بکری لینا چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں سابر بھی لگوا کے ہمیں بکری دیں اس کا ریٹ کیا ہے بجن آپ ویٹس اپ نمبر لکھ لیں کارگو والا ادھر جانے دے آپ ویٹس اپ نمبر لکھ لیں 0303 700 پورا 3864 یہ کارگو کا نمبر ہے یعنی کہ آپ لگی ہوئی جو آپ بولیں گے فریش کراس کروا کے یا آپ گرنٹی کے ساتھ گبن بولیں گے اس کے مطابق آپ کو بکری کا ریٹ دیں گے بجن آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے نا آپ ساری نہ لیں اگر پیسے ہیں پیسے ہیں تو آپ لے لیں رینڈ پہ جگہ لے کے ادھر رکھ لیں لازمی نہیں ہے شیڈ کا آپ گھر چکا لیں آپ تجربے کے طور پر سیمپل لے جائیں رینڈ پہ جگہ لے کے نا بندہ دیکھتا ہے جب کام سمجھا رہا ہوتا ہے بندہ کام شروع کر لیتا ہے بکریان ماشاءاللہ ان میں تقریباً دس بکریان بولی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ بھی آج تین چار تو آج کمپلیٹ ہو جائیں گی پانچ سے کچھ دن تک انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی یعنی کہ لارڈ کے صورت میں بڑا پیارا ریٹ آپ کو میں نے دیا بکرہ آپ کو فری دے رہا ہوں ماشاءاللہ بڑی بہترین آفر ہے لارڈ میں بکرہ فری کرایا فری مین چیز آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا آپ کو لارڈ میں کیا فیدہ صابر بھی دے رہے ہیں بھجن لارڈ میں دیکھیں پچیس جانوروں کے لارڈ میں بکرہ فری اور ان کا کرایا فری ہے پورا پاکستان کا جو کارگو کا ماشاءاللہ سے اگر خود آنا چاہتے ہیں تو ویلکم کل آئیں پرسویں انشاءاللہ آپ دیکھ بھال کے لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لارڈ کا یہ ہوتا ہے لارڈ میں ایک پیکج ہوتا ہے ہمارا الحمدللہ دیکھیں ریٹ آپ سن لیں آپ بول لیں صابر بھی ریٹ ہی نہیں بتا رہا بھجن سنتالیس ہزار ریٹ میں نے نکال ہے لیکن میں نے دو ہزار پر آپ کو مزید بھی ڈسکاؤنڈ کی ہے پینتالیس ہزار کے حساب سے یہ آپ کو بکریاں دے رہا ہوں ایک بات میری آپ سن لیں ٹھیک ہے نا لارڈ میں کرایا فری ہے ٹھیک ہے نا لارڈ میں بریڈر فری ہے اور لارڈ میں دو ہزار پر جانور مزید میں نے آپ کو دیکھیں آپ باہر بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے کیپی کے میں بیٹھے ہیں یا آپ پجاب میں بیٹھے ہیں سندھ میں بیٹھے ہیں بلوچستان میں بیٹھے ہیں یا آپ کشمیر میں بیٹھے ہیں نا آپ اس کام کے اوپر زور دیں آپ جب زور دیں گے نا آپ کو دماغ کام کرے گا یار صابر بھی اس چیز میں واقعی میں بچتے ہیں بجن آپ دیکھیں جو غریب غربہ لوگ ہوتے نا آپ بولتے ہیں وہ اپنے گھر کا سرکس کیسے چلاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو غریب غربہ لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کا سرکس ایسے چلاتے ہیں دو بکریاں لے لی ٹھیک ہے نا پھنڈر کر کے اس کو پریگنٹ کرا کے جب بچے پیدا کر لیں ان کو بیج دیتے ہیں ان کا ریڈ جو نا ڈبل ہو جاتا ہے ان کے گھر کے اخراجات ان کے دکھ تکلیف ساری ادھر سے ختم ہوتی ہے بجن آپ دیکھیں بے روزگاری سے بہتر ہے آپ مزدوری کرتے ہیں آپ خالی بکری لے کے نا اس کو رکھ لیں اس کو کراس کرویں اور انشاءاللہ جب پریگنٹ ہو جائے آپ بیج دیں یا بچے پیدا کر لیں بیج دیں ڈبل ریٹ ہے ڈبل یعنی کہ ڈبل پیسہ کمانا ہے نا یہی طریقہ ہے بجنے اس سے اور کوئی آپ کو بکروں میں اتنی بچت نہیں ملنے جتنا بکریوں میں بچت ملنے ہیں آپ بکریوں میں آپ انشاءاللہ مول ہو جائیں اور انشاءاللہ ان میں بڑی بچت کریں آپ لازمی نہیں بڑی کی گنجائش ہے چھوٹی کی نہیں ہے چھوٹی ہے بڑی میں زیادہ فائدہ ہے چھوٹی سے بڑی میں ڈبل فائدہ ہے الحمدللہ بکریوں کے اوپر کام کریں کوئی بھی نصل ہے محنت کریں رزق اللہ پاک انسان کی سوچ سے بڑھ چڑھ کر دیتا ہے ماشاءاللہ سے لات کا ریٹ آپ نے سن لیا پینتالیس ہزار میں بکرا فری ہے اور ڈیلیوری آپ کو کارگو کے لیے ماشاءاللہ وہ فری ہے اگر خود آکے لیں گے تو قرائے آپ کا ہوگا یہ آج کی ریٹ کا ریٹ ہے بجن دس دن بارہ دن کے بعد یہ ریٹ نہیں ہوگا